کیا آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سلمان کان بجلے کے بیل کے لیے ہر مینے 20 سے 25 لاکھ روپے خرص کرتے ہیں فرینک دنیا کی ایک ایسا آدمی ہے جنہوں نے مرنے کے بعد میں ریس جیتی جب یہ ریس کر رہے تھے گرسواری کر رہے تھے تو انہیں ہارڈ ایٹک آ گیا تھا لیکن ان کا گوڑا دوڑتا رہا کیسے دس کے نوٹ کو فڑنے پر آپ کو تین سال کی جیل ہو سکتی ہے اس ایڈ ٹویٹر کی چیڑیا کیا نام دوست آپ لوگوں کو بتا ہے اور اس پکچر کی ریالٹی جان کر آپ کے ہونس اٹھ جائیں تو سب سے پہلے دوست آپ کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ انڈیا یا پاکستان میں صاحب لوگوں کس کو پسند کرتے ہو کمنٹ میں یہ بتائیے اور آپ سبھی ویڈیو کو دیکھ کر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائی کریں آپ اپنے محنت سے کمائے پیسے کو یہ دیفارتے ہیں تو آپ کو جیل جانا پڑے گا ترکی کے لوگ کرنسی ڈیسٹرائی کرنے کے جرم میں جیل جا سکتے ہیں ٹویٹر کی چیڑیا کا نام لیری ہے اور یہ باسکٹ بول کے پلیئر لیری بڑھ کے نام پر رکھا گیا اس پکچر کو دیکھ کر لگ رہا ہوا کہ یہ کوکونیٹ کی کوئی کمال کی آرٹ ہے بلکہ ایک چیر ہے جیسے کوکونیٹ جیسی شیپ دی گئی ہے دھوپ مہردی آپ سمائے بتاتے ہیں تو آپ خوش اور سٹریس فری رہتے ہیں انٹیلیجنڈ لوگوں کا دماغ اتنا تھی ہے جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا تعلیمت اپنے دماغ سے نہیں بننا پاتے ہیں اس لئے ان کی ہیڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے جو لوگ اپنے رہنے کے جگہ یعنی اپنے کمرے کو جتنا صاف رکھتے ہیں وہ زیادہ لوگ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے رہنے کے جگہ جھوٹ بولنے میں ایکسپیٹ ہے تو آپ دوستوں کا جھوٹ بھی آسانی سے پکڑ لیں تو دوستو آج ہم سبھی بات کرنے والے ان ٹوپرز کے بارے میں جو ایک میڈیل کلاس فیملی سے نکل کے آتے ہیں ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میڈیل کلاس فیملی کے لوگوں کے مائنڈ میں کافی ساری ٹینشنز کافی سارے ایمبیشنز کافی سارے ٹارگیٹ گول سائٹ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری فیملی کے لیے اپنے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ان کا نام ہے ان کی ریپورٹیکشن ہا وہ بنی تو سمیہ بھی ہے موقع بھی ہے جیسا آپ اپنے لائف کو بدلنا چاہتے ہو ویسا آپ بدل سکتے ہو اور اپنے آنے والے تین جنریشن کو بھی آپ بدل سکتے ہو اتنا بھی موقع آپ کے پاس ہے آپ لوگ اپنی قسمت اپنے گھر والوں قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو موقع ہے موٹیویشن ہے اور ان سبھی چیزوں کا ایک علاج ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک اور ہارڈ ورک جن کے گھر والے کہتے ہیں میری بیٹی تو گائے ہے گائے باقی سب تو ٹھیک ہے اگر مجھے یہ سمجھ بنے رہے کہ کار اوپر پہنچی تو پہنچی کیسے لڑکیاں شادی کے دن ایسے دکھائے دیتی ہے اور شادی کے ایک منہ بعد کچھ اس پرکار سے دکھائے دیتی ہے